اب تمام سازوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے اب ہم سبق کے پڑھائی کرتے ہیں ہمارے ساز اور موسیقی موسیقی کی تال پر انگلیاں خود بخود حرکت کرنے لگتی ہیں ہماری لوگ موسیقی کے کچھ ایسے ساز ہیں جو صدیوں سے گانوں اور رکس کے ساتھ بجائے جاتے ہیں مثلاً ڈھول، مرلی، بانسوری اور الگوزہ ڈھول دنیا بھر میں پایا جاتا ہے اور ہمارے یہاں یہ عام طور پر عام کے درخت کے تنے سے بنایا جاتا ہے کھیل تماشوں، ناچگانوں، ارس میلوں اور شادی بیعہ میں ڈھول خوب بچتا ہے شہنائی خوشی کے موقع پر بجائی جاتی ہے اور بین تو آپ نے سنی ہی ہوگی جو سامپ والے بجاتے ہیں ستار، ہارمونیم اور تبلہ ہماری موسیقی کے جانے پہچانے ساز ہیں ہماری موسیقی میں راغ ہوتے ہیں راغ گانے کے طریقے کو کہتے ہیں اور جو ہماری موسیقی میں راغ استعمال ہوتے ہیں مثلاً راغ، ایمن اور بھیروی ان راغوں کو سیکھنے کیلئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے یہاں بہت سے موسیقی اور گانے والے ہیں جو بڑے مشہور ہیں ملکہ ترنم نور جہان اور استاد نصرت فتیلی خان کی آواز سارے ملک میں ریڈیو اور کیسٹ پر گونچتی رہتی ہے